بیڈا بھاج آپ نے صحابی سکول کا اختتہ کیا ہے تو اس بیکورڈ علاقے میں آپ کیسا دیکھتی ہیں اس انیشیٹیو کو؟ یہ بلکل صحیح انیشیٹیو ہے ایسے سائیکنو سکول ہمیں ایسے علاقوں میں خائم کرنا چاہیے اور جو اس نظرے سے یہ سکول خائم ہوا ہے اور اس کے جو مقاصد ہیں یہ تو سارے قوم کے بہتری کے لیے ہیں دوسرا علاقے کے جو ضرورت ہے اس کے نظرے سے میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بڑا ریالسٹک طریقہ ہے جس سے سکول کو چلانا کا جو ہے نمی پروگرام بنایا ہے کہ ان بچوں کی اپنی زبان میں ان کی ضرورت ان کی ذہنیت کے مطابق ان کو تعلیم دی جائے گی اور جو کریکیلم ہے وہ کریکیلم جو یہ صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں جو ہے آہستہ آہستہ سے بڑھنا ہوگا یہ اتنا پسماندہ علاقہ ہے اور حیرت ہی ہے کہ صرف دو گھنٹے دور ہے کراچے سے اور یہ اتنا اہم علاقہ ہے کہ ساری دنیا کا جو سب سب بڑا نیکروپلس ہے یہاں کھڑا ہوا ہے تو ہم نے جو ہے ہماری جو خزانے ہیں ان کو بھی جو ہم درگزر کر دیئے اور جو ہمارا سب سے بڑا خزانہ ہے ہماری اس ملکہ سنمارہ ہے ہمارے بچے ان کے ساتھ ہم نے انصاف نہیں کیا ہے تو ہمیں امید ہے کہ اسی قسم کے جو ہے چھوٹے چھوٹے پہمانے پہ ایسے ادارے اگر قائم ہو جائیں گے جو ہمارا لٹریسی کا انڈیکس ہے جو اس وقت بلکل ہی گرا ہوا ہے انشاءاللہ یہ بڑھے گا اور جس جذبے سے یہ انتباو نے اور مراد سامنے یہ جو سکول کو جو کھڑا کیا ہے یہ جذبہ ختم ہونے والا ہے ہمارا لٹریسی کا انڈیکس ہے